ہلو فرینڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دیکھیں فرینڈز کتنے پیارے پیارے فول گارڈن میں کھلے ہوئے ہیں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ زیبرینہ ہولی ہو کے تو آج ہم اپنے گارڈن کے فول آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور کیا کیا گارڈن میں چل رہا ہے کون سی سبجیاں جو پہلے کی لگی ہوئی ہیں اور بہت اچھے سے فروٹنگ اور فلاورنگ کر رہی ہیں اور جو ہم نے سیٹ لگائے تھے فروری میں ان کا بھی اپ ڈیٹ دیں گے اور ابھی جلدی بھی لگائے ہیں کچھ نکل آئے تھے اور کچھ نہیں نکلے تھے سیو جرمنیٹ نہیں ہوئے تھے تو پھر سے لگائے ہیں وہی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو دیکھیں کتنے اچھے اچھے فول کھل رہے ہیں گارڈن میں تو بہت اچھا لگتا ہے اس ٹائم جو سردیوں کے پودیں وہ بھی بہت اچھے سے سیزنل والے فلاور کھل رہے ہیں اور جو پرمننٹ ہیں ان کی کٹائی چھٹائی کے بعد بہت اچھا ریزلٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے بھوگن میلیا دیکھیں بہت اچھے سے اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے اور یہ گلائیڈیا تو بہت اچھے سے کھل رہے ہیں جب سے فلاورنگ یہ کر رہے ہیں جب سے یہ آئے ہیں ہمارے گارڈن میں تب سے یہ کر رہے ہیں کبھی بھی رکھتے نہیں ہیں اور یہ گلاب یہ تو کھلتے ہی رہتے ہیں بہت اچھے خوزبو آتی ہے اور چھوٹے سے یہ گملے میں تھا تو اس کو بڑی بالٹی میں کر دیا ہے اور یہ کنیر ان میں بہت زیادہ بڑس آئی ہیں بہت اچھا ہے کٹنگ کے بعد ریزلٹ اور یہ بہنگن جو ہمارے دوسرے پلانٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اپنے آپ سے نکلے تھے تو ان میں دھیروں فول تھے اور صرف جو ہم بکری کی مینگنی ڈالتے ہیں اسی سے بہت زیادہ فول تھے بہت پورا بھاراتا فولوں سے تو ان میں اب فل بننے لگے ہیں چھوٹے چھوٹے بیبی بہنگن بن رہے ہیں تو پہلے یہ ہرے ہوتے ہیں پھر بہنگنی ہو جاتے ہیں تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہیں اور ٹماتر یہ بھی اپنے آپ سے نکلا تھا چاندنی کے پلانٹر میں تو یہ بھی گچھوں میں ان میں چھوٹے چھوٹے ٹماتر لگ رہے ہیں بہت زیادہ فول بھی ہیں اور گچھوں میں دیکھئے کتنے بڑے بڑے گچھیں ہیں چھوٹے چھوٹے سی ٹماتر بن رہے ہیں تو یہ ہمارے پہلے کی پلانٹیں جو اپنے آپ سے اگایا تھے وہی ٹھنڈیوں میں اور آپ جو ہم نے لگایا ہے وہ بھی آپ لوگ اسے شیئر کریں گے اور یہ بھی پہلے کا ٹماتر ہے جو اپنے آپ سے نکلا تھا سردیوں میں تو ان میں بھی بہت اچھے سے ہمیں ٹماتر ملتے بھی رہے ہیں ٹھنڈی بھر اور ابھی بھی فلاورنگ ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹماتر بن رہے ہیں پھول کے جو پودھیں ہیں پرمننٹ مدھو کامنی کا ہے یہ پلانٹر بڑا سا اسے میں یہ ٹماتر اپنے آپ سے نکلا تھا تو بہنگن بہت اچھا لگا ہمیں دیکھ کے یہ بھی تین چار پودھیں ایک ہی گروہ بیگ میں ہیں جو ہم نے ویسٹ بوری سے بنایا تھا تو اس میں بھی بہنگن کی فول بہت زیادہ ہیں اور چھوٹے ایک دو بہنگن بھی اس میں بھی ہیں تو بہنگن شروع ہو گئے ہیں لگنا اور اس والے پلانٹر میں تو بہت زیادہ ہیں اس میں وہی المنڈا کا پلانٹ ہے تو المنڈا کی کٹنگ پروننگ کر دی تھی اور بس گوبہ گوبہ کی خات نہیں تھی ہمارے پاس تو ہم نے بکری کی مہنگنی دی تھی تو اس سے بہت زیادہ فول آئے ہیں بہنگن پورا فولوں سے لدہ ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے بہنگن تو آپ دیکھ رہے ہیں جو اس پر لگے ہوئے ہیں تو بہت اچھی گروہ تھے اور ادھر بھی ہم نے کئی سارے چکندر ہارویسٹ کر لئے تھے ابھی ایک اس میں لگا ہے اور کافی بڑا ہو گیا ہے اور پتیاں دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی بڑی پتیاں ہیں تو اور یہ جو ریٹ سارے بہنگن اپنے آپ سے بن گئے تھے چھوٹے چھوٹے پلانٹ ان کو سیپریٹ بھی کر لیا ہے اور ادھر جو پالک کے سیڑھ ہم نے لگایا تھے پندرہ دن پہلے تو یہ دیکھئے ان میں نکلنے لگے ہیں بہت اچھے سے نکل آئے ہیں یہ پندرہ دن کا اپڈیٹ ہے تو بہت اچھے سے نکل کے آئے ہیں یہ اور جو بیچ بیچ میں یہ گھاس وغیرہ ہوتی ہے انہیں جرور ہٹاتے رہیں اور مٹی ہماری بہت ویل رین اور سوفٹ ہے اور نیچے سارا کچھرا بھرا ہے اور دیکھئے کچھرا بھرتے ہیں جو اور گارڈن کی جو مٹی ہوتی ہے تو اس میں کوچیا اپنے آپ سے نکلتے رہتے ہیں اور جو ونکا ہوتے ہیں وہ بھی اور یہ دیکھئے دھنیا جو ایک ٹپ میں لگی تھی تو وہاں سے جھڑ کے اس میں آ گئی اور اس میں دیسی والی دھنیا دیکھی کتنی اچھے سے نکل رہے ہیں تو بہت اچھے سے دھنیا ہماری ہو جاتی ہے اور گھر کی دھنیا جب ہم لیتے ہیں اور کھانے میں ڈالتے ہیں تو بہت ٹیسٹی اور بہت خوزب ہوتی ہے بہت ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور ہیلدی تو ہوتے ہی ہیں گھر کی جو سبچیاں ہوتی ہیں اور ادھر چولائی لگائی تھی تو تین ٹپ میں ہم نے چولائی لگائی تھی اور سارے ٹپ پلٹ کے اور مٹھی اچھے سے سکھا کے اور نیچے سارا کچھرا پھر سے بھرگ دیا تھا تو مٹھی کم لگتی ہے تب اور ہماری مٹھی بچ بھی جاتی ہے اس میں بھی چولائی لگا دی ہے جو اس میں میتھی پہلے لگی تھی ادھر ایک سوٹ کیس جو دو پاٹ تھے تو دونوں میں میتھی لگائی ہوئی تھی ہر سار لگاتے ہیں تو ایک میں لگا دی ہے چولائی اور ایک ابھی میتھی لگی ہے اور دیکھئے کوچی آپ نے آپ سے ہی نکل آئے ہیں اس گرو بیگ میں پولی بیگ میں اور یہ بہنگان اپنے آپ سے دیکھئے ایسے ہی ہمیں کئی پلانٹ مل جاتے ہیں بہت سارے اور ادھر وہ گمفرینا کا پلانٹ نکل رہا ہے تو سیٹ سے اور یہ ادھر گیندہ کا نکل رہا ہے تو سیٹ سے بہت سارے پلانٹ ہمیں ملتے رہتے ہیں سبجیوں کے بھی پودے اور فولوں کے بھی پودے اور یہ انار بہت اچھے سے ان میں فلاورنگ ہو رہی ہے پروننگ کر دیتی کٹنگ کر دیتی ہم نے تو پروننگ سے یہی فائدہ ہوتا ہے ہمارے پلانٹ بہت ہیلدی اور بہت گھنے ہو جاتے ہیں اور ان میں اچھے سے فل اور فول لگتے ہیں تو جو بھی پروننگ ہم نے کی تھی فروری میں تو بہت اچھے سے ساری گروہ نکل کے آئی ہے اور بہت اچھے سے ان میں فروٹنگ اور فلاورنگ بھی شروع ہے اور یہ جو سویا اپنے آپ سے اگے تھے تو ان کو سیٹ کے لیے ایک پودہ چھوڑ دیا ہے باقی سارے ہٹا دیا ہے اور یہ سلجم ان میں بہت سارے سلجم ہم نے ہارویسٹ کیے ہیں جو آپ لوگوں سے شیئر نہیں کیے ہیں جب یہ ضرورت ہوتی ہے تب ہی نکال لے جاتے ہیں جو بھی بڑے دکھتے ہیں تو اب یہ خراب ہونے لگے ہیں کیونکہ جس کا سیزن آف ہو جاتا ہے تو اپنے آپ سے ہی وہ خراب ہونے لگتے ہیں تو ان کو نکال دیں گے پورا کنٹینر خالی کریں گے اور یہ والا خالی کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے سارا ویسٹ اس میں بھر کے سرماکول میں اور اس میں ایسے ہی ساک بغیرہ لگائے تھے تو سارے ہٹا دیا ہیں اور اس میں سرسوں بھی تھی اس کو ہٹا دیا ہے خالی کر دیا ہے اس میں کچھ لگائیں گے اور یہ سلجم بھی ہٹا دیں گے تو آج اس کو پورا نکال لیں گے دیکھیں کتنے بڑے بڑے سلجم ہیں تو یہ لاسٹ ہارویسٹنگ ہوگی کیونکہ سارا سلجم نکال دیں گے ان کے پتے خراب ہونے لگے ہیں ان کے پتوں میں سفید سفید کچھ ہونے لگا ہے جس سے خراب ہو جاتے ہیں سبجیاں خراب ہو جاتی ہیں پھر پکانے کے لائک نہیں رہتی ہیں تو اسی لیے سارے سلجم نکال لیں گے آج ہم چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے تو اس کو خالی کر دیں گے اور اس کو دھوپ میں چھوڑ دیں گے گھڑائی کر کے اور بہت اچھے سے پھر جو ہمارے پلانٹ تیار ہو رہے ہیں پودے چھوٹے چھوٹے سیپلنگ تو انہی کو لگائیں گے جو سبجیاں بیل والی ہیں تو یہ سارے پتے سفید سفید دیکھی جیسے کچھ ہو گیا ہے ان میں ایسے لگ رہا ہے تو ان کی جو نیچے کا سلجم جو ہے یہ اچھا ہے ان کی سبجی بنا لیں گے اور پتے سارے وہی اپنے جو بوریاں بھرتے ہیں کنٹینر بھرتے ہیں تو ان میں نیچے بھر دیں گے اور جو یہ سویا ہے تو اس سے ہمیں سیڈ مل جائیں گے اور اس کے بعد اسے بھی نکال دیں گے تو ادھر پیاج بھی ہے تو پیاج سیڈ کے لیے ہم نے چھوڑ رکھا ہے اور بندر آتے ہیں تو نکال کے نیچے سے کھا جاتے ہیں اور اوپر سے پھیک دیتے ہیں پودا اور یہ آلو کی بوری ہے جو ویسٹ تھیلے میں لگایا تھا آلو ہارویسٹ کرنے کے باد اس کو پھیک ریٹی کر کے رکھ دیا ہے اور ادھر مولی بھی سیڈ بننے لگی ہے تو سیڈ کے لیے چھوڑ دیا ہے اس سے سیڈ مل جاتے ہیں تو لگانے میں آسانی ہوتی ہے تو سیڈ بننے کے لیے چھوڑ دیا اور باقی بہت ساری سیڈ ہم نے نکال دیا ہے اور ادھر میچ کا پلانٹ تھا جو ریٹی ہو گیا ہے سیپریٹ کر دیا ہے اور ادھر بہنگن جو اپنے آپ سے نکلے تھے تو کافی سارے بہنگن ہم نے آلگ بھی لگائے ہیں اور کافی سارے اسی میں بڑے بڑے ہو گئے ہیں بہت اچھی گروہ تھے بہت ہیلدی ہیں تو اسے بھی آلگ سیپریٹ کرنا ہے کسی اچھے بڑے گروہ بیگ یا گملے میں لگانا ہے اور ادھر آلو آلہ بھی ریٹی ہے کچھ لگانے کے لیے اور ادھر جو بہنگن اور گڑہل ہمیں ملے ہیں اور ابھی بھی فلاورنگ ہو رہی ہے جب پرانے ہو جاتے ہیں تو اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں تو پھر سے بہت اچھے سے فروٹنگ کرتا ہے اور ٹاماٹر دیکھ لیجئے یہ اپنے آپ سے جوگتے رہتے ہیں ہم کبھی بھی مارکٹ سے ٹاماٹر اور مرچ اس کی سیپلنگ نہیں لیتے ہیں کبھی بھی نہیں مگاتے ہیں اور دیکھیں کتنے اچھے سے فری میں ہمیں ٹاماٹر ملتے رہتے ہیں جو ٹاماٹر سبجی دھول کے یا فری ٹاماٹر خراب ہو جاتے ہیں تو انہیں ہم کیاریوں میں ڈال دیتے ہیں تو ان سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پلانٹ اکتے رہتے ہیں تو دیکھیں کتنے سارے ہین میں چھوٹے چھوٹے ٹاماٹر بن رہے ہیں اور پھول بھی ہیں اور کلیاں بھی تو یہ پکے ہوئے ٹاماٹر بھی ہیں اور کچھ بڑے بڑے تھے تو ہم نے بندر کی وجہ سے پہلے ہی توڑ لیے ہارویسٹ کر لیے بندر آتے ہیں تو جو ریڈ ٹاماٹر ہوتے ہیں تو انہیں ہی وہ توڑ کے اور کھا جاتے ہیں روج آتے ہیں ڈیلی ہی بہت زیادہ پریسانی ہے ٹاماٹر اور بھینگن یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ککڑی کھیرہ جب ہم لگاتے ہیں تو یہ بھی کھا جاتے ہیں تو اسی لئے بہت زیادہ اس پہ ٹاماٹر ہے اور نیچے سارا کچھرا بھرا ہوا ہے بھوری میں اور ویسٹ بھوری ہے اس میں ایک بھی پیسہ ہمارا کھرچ نہیں ہوا ہے اور اس میں بکری کی مینگنی ہم ڈالتے ہیں تو دیکھئے بکری کی مینگنی کا کتنا اچھا ریزلٹ ہوتا ہے بہت اچھے سے فروٹنگ ہوتی ہے چاہے جو بھی پلانٹ ہو سبجیوں کے یا فولوں کے سب ہی پہ بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے بہت اچھی کھات ہوتی ہے بکری کی مینگنی اگر مل جائے آسانی سے تو وہ سب سے اچھی کھات ہوتی ہے اور بہت دنوں تک اس کا اثر ہوتا ہے ہماری مٹی میں تو اس سے بہت ہیلدی رہتے ہیں پلانٹ اور گروہ بہت اچھی ہوتی ہے تو یہاں پہ کافی سارے ٹاماٹر لگے تھے تو بندر کی وجہ سے پہلے ہی ہم نے توڑ لیے اور یہ بھی ہم نے اسی لیے جلدی سے توڑ لیے ہیں کہ پھر جو ہے بندر آنے ہی والے ہوتے ہیں کبھی بھی آ سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈار بھی لگتا ہے کیونکہ بہت سارے ہوتے ہیں تین چار ایسے ساتھ میں ہوتے ہیں تو ادھر بھی بوریاں ہماری ریڈی ہیں جو سیپلنگ ہیں ڈیرھ ساری لگانے کے لیے جو بیل والی سبجیاں ہیں اور ادھر جو ہے وہ سیم ہے سفید والی تو اس کو بھی بندر کھاتے ہیں جو ہمارے ادھر پڑوس میں ہیں وہ لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ بندر کھاتے ہیں آتے ہیں تو اسے توڑ لو لیکن ہمیں ابھی بنانا نہیں تھا تو نہیں توڑا تھا جب اپنے چھت پہ لگاؤ اپنے ہاتھوں سے تو یہی سوچتے ہیں کہ تاجی فریس لے کے جائیں جب بنانا ہو تبھی تو کھا لیں گے بندر اگر ان کا ہی کھانا لکھا ہوگا تو کھا لیں گے لیکن بہت ساری لگی ہوئے ہیں اور کچھ ہم نے سیڈ کے لیے چھوڑ دیا ہے سیڈ اس سے مل جائیں گے پکنے کے بعد اور کچھ توڑ بھی لیے ہیں سیڈ ہم نے سیڈ بنا کے رکھ دیا ہیں اس سے آسانی رہتا ہے پھر اگلی سیجن میں لگانے کے لیے اور یہ سویٹ پٹیٹو ہے گنجی ہے جو بوری میں ہم نے کر دیا تھا اس سے ہارویسٹنگ بھی لی تھی یہ دوسرے کنٹینر میں تھا اور پھر بندر کی ڈر کی وجہ سے ہم نے جو ککڑی کھیرا یہ سب لگایا ہے یہ نیچے ہی اپکی بار لگایا ہے کیونکہ بندر آتے ہیں اور بڑی بڑی ککڑی اور کھیرا لے کے چلے جاتے ہیں جب ہی دیکھ رہے تھے وہ کھیرا کی سیپلنگ ہے جو اچھے سے نکل آئے ہیں اور ادھر یہ کدو ہے دو پیکٹ میں جو پولی بیگ ہوتے ہیں اس میں ہم نے کدو کے سیٹ ڈالے تھے یہ دو دو پلانٹ لگے ہوئے ہیں اس میں دو ہے اور اس میں ساید ایک ہی ہے نکلا ہے اور ایک ساید سیٹ کھراب ہو گیا تو بہت اچھے یہ ہو گئے ہیں اب یہ دوسرے کنٹینر میں لگانے والے ہو گئے ہیں ٹرانس پلانٹ کرنے والے اور یہ لوکی ہے تو لوکی بھی دو یا تین پولی بیگ میں ہم نے لگایا تھے یہ لوکی کے دو پلانٹ ایک میں ہیں اور ایک ایک میں ہیں پھر دو ایک میں ہیں اور کریلا بھی دو دو نکلے ہیں دو دو سیٹ ڈالے تھے اور باقی ادھر نہیں نکلے ہیں تو رہی کی سیٹ ڈالے تھے تو ترہی نہیں نکلی باقی اچھے سے نکل آئے ہیں اور ادھر ککڑی ہے دیکھئے کتنی بڑی ہو گئی ہے ککڑی کی پود تو اس میں اب دوسری برانچے بھی نکلنے لگی ہیں نیچے سے تو یہاں پہ ہم نے ککڑی لگائی تھے ادھر والے میں تو ککڑی بہت آسان ہوتا ہے لگانا اور سیٹ ہم نے ڈائریکٹ ہی ڈالا ہے اس کی سیپلنگ نے ہی بنائی ہے اور اس میں سے ہمیں پودے نکالنے ہوگے کیونکہ کافی زارے ڈال دیئے تھے جہاں لگانا ہوگا وہاں لگا دیں گے اسی لیے اور ادھر دھنیا کے سیٹ ڈال دیئے تھے دیسی والی دھنیا تو اس کے بھی نہیں یہ ہائی وریڈ والی ہے شاید تو اس کو ڈالا تھا وہ نکال آئے ہیں وہ بھی اور یہ کنٹینر جو بھر کے آپ کو دکھایا تھا وہ بھی ریڈی کر رہے ہیں اور ادھر ہم نے بھنڈی کے سیٹ پہلی بار ڈالے تھے نہیں نکلے تھے تو پھر سے دوبارہ ان میں ڈالا ہے تو تھوڑے بہت نکلے ہیں اور ادھر جو دھنیا لگایا تھا آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا تو بہت اچھے سے دھنیا نکل کے آئی ہے وہی جو گرمی والی دھنیا ہوتی ہے اور ادھر یہ خربوجے کے سیٹ ڈالے تھے تو خربوجے کے سیٹ بھی اچھے سے نکل آئے ہیں انہیں بھی الگ لگانے والا ہو گیا ہے بس ایک دو پتی اور نکل آئے گی بس اس کو الگ لگانا پڑے گا یہ چھوٹی سی ٹوکری میں لگا دیا تھا ویسٹ اوکری اور یہ دھنیا بھی بہت اچھے سے نکل آئے ہیں اور اس میں بھی ہم نے دیکھیں سب ہی جتنے بھی گروب ہے گورٹب ہیں تو بکری کی مینگنی اور کچن کا ویسٹ اور گارڈن کا ویسٹ اور تھوڑی سی مٹھی بس یہ ہی ڈالتے ہیں اور ہلڈی ڈالتے ہیں اور راک تو بہت اچھی مٹھی ہماری رہتی ہے بہت اچھے سے اور دیکھیں ٹاماتر کی سیپلنگ دہروں بڑی ہو گئی ہے اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے اور بہت ساری چھوٹی ہیں اور ابھی بھی ہم نے ڈالا ہے سیٹ تو بڑی بڑی سیپلنگ ہو گئی ہے کہ اس میں فلاورنگ بھی ہو گئی ہے ہونے لگی ہے اور اس کو ہم الگ نہیں کر پائیں بوریوں میں لگانا ہے بوریاں بھی ہماری ریڈی ہیں اور دیکھیں فلاورنگ بھی ہونے لگی ہے تو بہت دہر ہو جائے گی ابھی بھی لگا سکتے ہیں اگر بڑے ٹماتر کے پلانٹ ہیں پودے ہیں تو ابھی لگا سکتے ہیں بوری بھی ہماری ریڈی ہے مٹی بھر کے پتی بھر کے نیچ سارا پتی بھرا ہے کچھرا بھرا ہے پھر تھوڑی مٹی ڈال دی ہے اور ادھر ہمارا نیمبو کا پلانٹ ہے جو پروننگ کے بعد بہت اچھی سی گروہ ہو رہی ہے اس کی اور ادھر مرچ لگی ہے اس کو بھی ہارویسٹ کرنا ہے اور ادھر ہمارا کری پتہ ہے اور انار ہے تو انار پہ بہت اچھے سے اس پہ بڑس آئی ہیں اور ادھر دیکھئے تدلی آتی رہتی ہے ہمارے ٹیریس گارڈن پر بھی اور نیچے کی آریوں میں بھی تو فرینس گارڈن میں یہی سب چل رہا ہے بہت سارے کام ہو گئے ہیں بہت باقی ہیں اور جو پروننگ کی تھی بہت اچھی گروہ نکل کے آئی ہے اور بہت اچھا ریزرڈ ملا ہے اور جو سیڈ ہم نے لگایا تھے تو وہ بھی اب اچھے سے ہو گئے ہیں ٹرانس پرانٹ کرنے کے لئے اور فول بھی بہت اچھے کھل رہے ہیں گارڈن میں جو ونٹر والے ہیں وہ بھی اب ختم ہونے والے ہیں لیکن بہت اچھے سے فول کھل رہے ہیں بھر بھر کے اور جو پرمننٹ والے ہیں ان میں بھی بہت اچھے گروہ تھے پروننگ کے بعد کھار دینے کے بعد اور بہت اچھا چل رہا ہے گارڈن کا حال تو یہ تھا ہمارا گارڈن کا اپ ڈیٹ اور کیسے لگی فرینس ہماری ویڈیو کمنٹ میں جرور بتانا اور پھر ملتے ہیں فرینس اگلی ویڈیو میں تینکس پور واشنگ اللہ حافظ